شیشے میں خود کو دیکھنا کس کو اچھا نہیں لگتا لیکن اگر آپ کو پتا لگے کہ شیشے میں نظر آنے والا آپ کا عقص نہیں بلکہ ایک پوری ہی الگ پرسنالیٹی یعنی شخصیت ہے تو آپ کو کیسا لگے گا سوچ کے ہی خوف آ رہا ہے کچھ لوگ تو شاید یہ ایکسپینیشن سن کے شیشہ دیکھنا ہی بند کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں آج کی اس انوکھی مووی کی ایکسپینیشن کی طرف مووی کی شروعات میں ہمیں ایک پرگنٹ عورت کی لائیب الٹر سانڈ ویڈی دیکھتے ہیں جس میں دو بچے نظر آ رہے تھے پر عجیبات یہ تھی کہ جیسے ایک بچہ دوسرے کو کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو جو دیکھنے میں بہت عجیب لگ رہا تھا اس کے بعد نیکس سنگز میں ہم سترہ سالہ لڑکی ماریا کو دیکھتے ہیں جو ایک انٹرویٹ ہے یعنی وہ زیادہ کسی سے گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی ماریا سکول جانے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی ویسے تو ماریا کسی بھی عام لڑکی کی طرح ہی زند کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک انٹرویٹ ہے تو اسے اپنے پاس کسی کا وجود پسند نہیں ہے وہ ایک اکیلے پن اور اندھیرے سے گھری ہوئی لڑکی ہے اس کی بہت بڑی وجہ اس کے ماتا پتہ بھی ہیں کیونکہ وہ بھی اسے ٹائم نہیں دیتے نہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی ایسی ہے تو کیوں ہے وہ تینوں ساتھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں جہاں کوئی بھی کسی سے بات نہیں کرتا تینوں کے بیچ کی دوریاں یہاں صافظاہر ہو رہی ہوتی ہیں ماریا سکول کے لی باہر نکلتے ہی ایک سگرٹ جلا کر سموکنگ کرنے لگتی ہے اور پھر تھوڑا آگے جا کے اسے راستے میں اسے اس کی دوست لیلی ملتی ہے جو اسے بہت خراب پرتاؤ رکھتی تھی لیکن ماریا کو اس کی عادت ہو گئی تھی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انٹرویٹ لوگ بیسے تو کسی کی قریب ہونا پسند نہیں کرتے پھر جب انہیں کسی کی عادت ہو جائے تو اس انسان سے دور ہونا بھی انہیں پتاش نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ماریا لیلی کے اس عجیب پرتاؤ کے باوجود اس کے ساتھ تھی سکول کی بس میں چرتے ساتھی سب بچے ماریا کو بولی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ماریا کی عجیب اسنارٹی کی وجہ سے کوئی خاص وجہ کے بغیر دیکھنا بلکل پسند نہیں کرتا تھا ماریا اپنا زیادہ تر وقت لیلی کے ساتھ گزارتی تھی جو بھلے اس کے ساتھ بہت بتمیزی سے پیش آتی تھی لیکن اس کی واحد دوست بھی تھی ماریا جانتی تھی کہ لیلی آدھے سے زیادہ وقت بس اسے استعمال کرنے کے لئے اپنے ساتھ رکھتی ہے اسے لیلی کی زندگی سے کافی جلن بھی ہوتی تھی کیونکہ لیلی سکول کے مشہور اور خوبصورت بچوں میں سے ایک ہے شاید اس لیے ماریا سے دوستی ختم نہیں کرتی تھی کہ اگر وہ لیلی کے ساتھ رہے گی تو شاید لوگ اس سے بھی نوٹس کرنا شروع ہو جائیں آگے ہم ماریا کو لیلی کے ساتھ سکول کی آئی سکیٹنگ رنگ کے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں جہاں لیلی اپنے بوائفن شان سے ملنے آئی تھی لیلی کو شان سے چپکتے دیکھ کے ماریا بس گسے سے آگ بکول ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ وہ خود بھی شان کو پسند کرتی تھی پر دل پر پتھر رکھے اپنی دوست اور کرش کو رومانس کرتا دیکھ رہی تھی گھر آنے کے بعد ماریا کو اپنے ماتا پیتا کے ساتھ ایک اور خاموش رنبرداشت کرنا پڑتا ہے یہاں ماریا کی ماں اس سے آنے والے سکول پرام کے لیے اپنے پسند کے لڑکے کے ساتھ جانے کے لیے فوس کرتی ہے جہاں غصہ ہو کہ ماریا ان پر چلا دی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اگر اس کے ماتا پی ہوتا تو یہ انہیں پتا چلتا کہ سکول میں تو کوئی ماریا کو دیکھنا پسند نہیں کرتا پر 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 اس کے ساتھ کون ہی جائے گا ماریا کے پتہ اپنی بی بی سے ماریا کی برائیاں کرنے لگتے ہیں کہ ان کی بیٹی باگی لڑکیوں کی طرح نورمل کیوں نہیں ہو سکتی یہ سائی باتیں ماریا سن کے مزید اداس ہو جاتی ہے وہ اپنے کمرے میں لوٹ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے چہرے کو گھونے لگتی ہے تب ہی اس کی نظر شیشے کے کونے میں چھوپ میں نہانے چلی جاتی ہے جہاں ایک بہت عجیب چیز ہوتی ہے کہ اچانک اس کی پچھائی شیشے میں ہلنے لگتی ہے یہ دیکھ کے وہ ڈرتے ہوئے پہلے تو چھپ جاتی ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے دوبارہ شیشے میں دیکھنے پر جب وہ اپنی پچھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے تو ڈر کے باتروم سے باہر بھاگ جاتی ہے اگر اس صبح ماریا اپنے پتہ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے پیدا صرف یہ دیکھ باتیں ہیں کہ ان کی بیٹی کتنی بتصورت لگ رہی ہے اٹھا وہ ماریا کو ڈانتے ہوئے کمرے میں میک اپ کرنے کے لئے بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر حالت میں سکول جائے ماریا کی ماں کو اپنی بیٹی کی فکر تو تھی پر وہ بھی اپنے پتی کے سامنے سے کچھ نہیں کہہ پاتی اور بچاری ماریا کمرے میں دوبارہ تیار ہونے جاتی ہے جہاں ہم یہ صاف دیکھ پاتے ہیں کہ ماریا کی پرچھائی اس کے ایکشن سے الگ چل رہی ہے لیکن ماریا جس کا اس چیز پر دہان نہیں جاتا سکول کے لئے نکل جاتی ہے لیلی ماریا کو پک کرنے آتی ہے جس کے بعد یہ لوگ شون کا راستے میں سے لیتے ہوئے سکول پہنچ جاتے ہیں شون اور لیلی ہاتھ پکڑ کر آگے نکل جاتے ہیں جبکہ ماریا خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی رہتی ہے یہاں ماریا کو بھولی کرنے والا لڑکا اسے راستے میں روکتے ہوئے زمین پر گرا دیتا ہے شون اس بات پر بہت غصہ ہو جاتا ہے اور ماریا کے لئے ان لڑکوں سے لڑائی کرتا ہے جو دیکھ کے ماریا کو کاف ہی اچھا لگتا ہے کہ کوئی تو اس کے لئے سان لے رہا ہے گھر پہ ماریا ہمتگر کے شیشے میں موجود پرچائی سے بات کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایرام نامی لڑکی جو بلکل اس کی طرح دیکھتی ہے پیدائش سے اس کے ساتھ ہے ایرام کی باتوں سے ماریا کو بہت تسلی ملتی ہے ایرام ماریا کے لئے کسی موجود سے کم نہیں تھی کیونکہ اس وقت ماریا کو کسی ایسے کی تالاش تھی جو اس کی سنے اور اس کا غم کم کرنے میں اس کی مدد کرے اور ایرام تو اس سے وعدہ کرتی ہے کہ اس کے آجانے سے ماریا کے غم ختم ہو جائیں گے آگے ماریا کے پتا اسے ملنے اپنے آفس بلاتے ہیں اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پلاسٹک سرجن ہے اس لئے انہیں ہر چیز پرفیکٹ پسند ہے وہ ماریا کو اپنے آفس میں شیشے کے سامنے لے جا کر اس کی خامیوں سے بتانے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ پلاسٹک سرجری کر کے اسے بھی بلکل پرفیکٹ بنا دیں گے یہاں ماریا کا دل بلکل ٹوٹ جاتا ہے اور انحالات میں اسے بس ایرام س مصبوط ہوتے چلا جاتا ہے ماریا کی ما اس کے بدلہ کو دیکھ کے پریشان ہو کر اپنے پتی اس اسپارے میں بات کرتی ہے جو انہیں دوائیاں کھلا کر الٹا اپنے پاغلپن کو ٹھیک کرنے کا کہہ دیتا ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماریا کی ماں ڈپریشن کا شکار ہے جس کی وجہ آگے پتا چلے گی لینی ماریا کو آئیسکیٹنگ کے لئے لاتی ہے کیونکہ ان کا پرام اسپار آئیس پر ہونے والا تھا ماریا سے ہی سے آئیسکیٹنگ نہیں کر پاتی اور لینی اس اسے سکھانے کے بجائے وہیں برفر گرہ ہوا چھوڑ دیتی ہے گھر پہ ماریا شاور میں بہت روتی ہے جہاں ارام اسے اپنی باتوں میں لاکر ان کے شریر کو بدلنے ہی والی ہوتی ہے کہ ماریا کی ماں سے پلا لیتی ہے وہ ماریا کو پرام کے لئے اچھے سے تیار کرتی ہے جس کے بعد ماریا سکول میں پرام کے لئے جاتی ہے شون ماریا کے ساتھ ڈانس کرتا ہے جہاں دونوں خوش نظر آتے ہیں لیکن تب ہی ماریا کی نظر لیلی پر پڑتی ہے اور وہ شون سے دور ہونے کے چکر میں وہیں گر جاتی ہے لیلی شون کو ماریا کی مدد کرنے سے روک لیتی ہے اور یہاں ماریا کا بولی آ کر اس کا ہاتھ پکر لیتا ہے وہ ماریا کو پوری برف پر کینچتا ہے جسے اس کا پورے سکول کے سامنے تماشا بن کر رہ جاتا ہے روتے ہوئے ماریا گھر آ جاتی ہے جہاں آخر وہ ارام کے ساتھ اپنے شریر کو بدل لیتی ہے دوسری طرف ماریا کی ماں کو برا خواب آتا ہے جس میں وہ اس وقت کو یاد کرتی ہے کہ جب وہ پرگنن تھی ڈاکٹرز اس کی بچی کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایسے یہ سینہ ہی کٹ ہو جاتا ہے ارام جو ماریا سے زیادہ کون فرن تھی سکول میں بلکل الگلیے کے ساتھ آتی ہے جہاں وہ ماریا کے بولی کو بھی اچھا سبق سکھاتی ہے ارام ماریا کے لیے آئیس کیٹنگ کی پریکٹس بھی کرتی ہے تاکہ اسے دوبارہ کسی کے سامنے شمندہ نہ ہونا پڑے آگے ارام جان بوجھ کر اپنی ماں کی اس عورت سے بھی ملاقات کہوا دیتی ہے جس کا اس کے شوہر کے ساتھ چکر چل رہا ہے ماریا کو ارام کر کے اسے باتھروم میں لے آتی ہے جہاں وہ اس کا گھٹنا توڑ دیتی ہے پھر وہ لیلی کے ساتھ دوبارہ آئیس کیٹنگ کرنے آتی ہے جہاں لیلی اس کا بدلا ہوا کانفرنس دیکھ کر عجیب محسوس کرنے لگتی ہے ارام پاک لوگ کی طرح لیلی کے پیچھے تیزی سے آئیس کیٹ کرنے لگتی ہے جیسے بھاگنے کے چکر میں لیلی بری طرح گر کر مر جاتی ہے ارام فورن آمبلنس کو کو کور کر کے ایسا شو کرتی ہے جیسے کہ لیلی خود غلط ماریہ کے لیے کر رہی ہے ماریہ ارام سے دوبارہ اس کی عصیت کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ارام اس پر اسے بھی یہی جواب دیتی ہے کہ ماریہ اسے پہلے سے ہی جانتی ہے ارام کو اپنی حرکتوں پر بلکل پچتاوہ نہیں تھا جبکہ ماریہ بس روئے جا رہی تھی لیلی کے فیونرل کے بعد ارام شون سے آدھی رات کو ملنے آتی ہے جیسے وہ تسلی دینے کے چکر میں اپنے ساتھ ایک نئی ریلیشنشپ کی شروعات کے لیے منا لیتی ہے ار ماریہ کیم اپنی بیٹی کے ساتھ لڑکی کو گھر آتے دیکھ کے بلکل خوش نہیں ہوتی لیکن ارام انہیں بھی اگنور کر دیتی ہے ایک دن شون کو ماریہ یعنی ارام کے ساتھ ہوتیل میں وقت گزارتے ہوئے پولس کی کول آتی ہے جو لیلی کی موت کے سلسلے میں اسے اور ماریہ سے ملنا چاہتے تھے ارام جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے جہاں اس کی ہچکچاہ ہر دیکھ کے شون کو شاک ہونے لگتا ہے ارام شون کے قریب آ کر اس کا دہان بٹکاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شون اسے زمین پر دھکا دے دیتا ہے وہ جاگٹ پہن کر جانے ہی لگتا ہے کہ ارام قریب بڑی باٹل سے شون کے سر پر وار کر کے اسے مار دیتی ہے یہ سب ارام نے بغیر سوچے سمجھے خوف کی وجہ سے کیا جس کا اسے پچتا ہوا ہونے لگتا ہے وہ بات چون کے شیشے پر سر رکھ کر ماریہ کے ساتھ بہت روتی ہے ماریہ کی ماں کو دوبارہ برا خواب آتا ہے جس سے کہانی کا اصل راز کھول جاتا ہے پتا جالتا ہے کہ اصل میں ماریہ کی جروہ بہن بھی تھی جب پیدائش کے وقت ابنورمل پیدا ہوئی تھی ماریہ کی ماں اسے رکھنا چاہتی تھی لیکن ماریہ کے پتا نے اسے پرفیکشن کے چکر میں مار ڈالا کیونکہ انہیں بدصورت بیٹی نہیں چاہیے تھی اسی کی وجہ سے ماریہ کی ماں دپریشن سے گزرتی ہے کیونکہ انہیں اپنی ایک بیٹی کو کھونے کا بہت غم رہتا ہے ہوتا سے نکلنے کے بعد ارام سیدھا اپنے پتا کے پاس پہنچتی ہے جن کے سامنے وہ اپنے کپ پہننے کے لئے کہتے ہیں لیکن ارام ان سے یہ سوال کرتی ہے کیا وہ اس کے بعد صورت ہونے کے بعد بھی اسے پیار کریں گے بہت سوچنے کے بعد جب ارام کے پتا ہاں میں جواب دی رہے ہیں تو ارام ان کا چاکو سے غلق کر دیتی ہے اپنے پتا کی خون بہتی ہوئی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے بس ارام ایک ہی سوال کرتی ہے کہ آخر انہوں نے اسے پیار کیوں نہیں کیا شیشے میں دیکھنے پر اس بار ارام کو ماریا نظر آتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ در جاتی ہے شیش جہاں یہ آخر میں یہ دکھاتے ہیں کہ ماریا اور ارام دونوں ہی اپنی ماں کے ساتھ سو رہی ہیں یہاں سمجھاتا ہے کہ ماریا اور ارام اب دونوں ایک ہی شریر میں آ گئی ہیں یعنی ایک ہو چکی ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں انڈل جاتی ہے اس مووی سے ہمیں ایک بہت ضروری لسن مل رہا ہے کہ مادہ پتا کو اپنے بچوں کو سمجھنا اور ٹائم دینا کتنا ضروری ہے اپنے بچوں کی ڈیگریٹ کرنے کے بجائے اگر وہ ان کی حوصلہ افسائی کریں گے تو بچوں میں بھی کونفیرنس آئی کا اور وہ کسی بھی مشکل سے لر سکیں گے تھانکیو فر واشنگ